اسلام علیکم دوستو حواجو مائی نیم ازمجل خان دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بیکن کی ایک اور ایسے کو ڈسکس کریں گے جس کا نام ہے آف ری وینڈ یعنی کہ بدلہ انتقام آف ری وینڈ تو چلیے شروع کرتے ہیں بدلہ یا انتقام انتقام انصاف کی وہ شکل ہے جو جنگل کے قانون میں ملتا ہے ایسا معاشرہ جہاں انصاف کا قانون چلتا ہے وہاں انتقام کی کوئی جگہ نہیں وہ شخص جو پہلے غلطی کرتا ہے قانون کو توڑنے کا مرتقب ہوتا ہے مگر وہ شخص جو غلطی کا انتقام لیتا ہے وہ خود قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے اور قانون کے عمل کو غصب کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ شخص جو انتقام لیتا ہے غلطی کرنے والے سے مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ کسی بھی طرح اپنے دشمن سے برتر نہیں ہے تاہم اگر وہ انتقام لینے سے باز رہتا ہے اور اپنے دشمن کو معاف کر دیتا ہے تو وہ اخلاقی برطری رکھتا ہے معافی دینا بادشاہوں کا کام ہے ماضی میں کی گئی غلطی کے اوپر غور و فکر کرنے کا مطلب ہے کہ آپ حال اور مستقبل کے معاملات کو نظر انداز کر رہے ہیں انسان کے غلطی کرنے کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے وہ یا تو معیشت کے لیے ایسا کرتا ہے یا پھر اس سے خوشی حاصل کرنے کے لیے یا پھر مقام حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے وہ اپنی ذات سے محبت کے لیے خود غرزانہ اقدامات کرتا ہے انسان سے اس بنا پر نراز ہونے کی کوئی وجہ نہیں کہ وہ خود سے محبت کرتا ہے اگر انسان اپنی بری فطرت کے باعث غلطی کرتا ہے تو بھی انتقام لینے کی کوئی گنجائش نہیں غلطی کو نظر انداز کرنا سب سے بہتر ہے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کیونکہ وہ ایک کانٹے کی طرح ہے جس کا کام صرف چبنا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا صرف اس غلطی کا انتقام لینا جائز ہے جس کا قانون میں کوئی مداوہ نہیں اس صورت میں بھی احتیاط سے کام لینا چاہیے کہ کہیں آپ قانون کو ہاتھ میں تو نہیں لے رہے کیونکہ اس صورت میں آپ کا دشمن آپ پر برتری حاصل کر لے گا انتقام لیتے ہوئے دشمن پر اپنی شناخت واضح کر دینی چاہیے کیونکہ انتقام کی لذت دشمن کو تکلیف دینے میں نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس کی گلتی کا احساس دلانے میں ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنی گلتی پر پچھتائے مگر چند کمینے لوگ اپنی اصل شناخت واضح نہیں کرتے انتقام لینے والا اپنے ساتھ کی گئی زیادتی پر غور و فکر کرتا رہتا ہے وہ مسلسل سوچ سوچ کر تکلیف کو زندہ رکھتا ہے ورنہ وقت کے ساتھ ساتھ اگر انتقام کا نہ سوچا جائے تو زکھم بھر جاتا ہے عوام کے خلاف کی جانے والی گلتی کا انتقام لینے سے تو خوشی اور خوشحالی آتی ہے ایسا ہمیں تاریخ سے پتا چلتا ہے کہ جنہوں نے فرانس کے ہنری سویم کی قتل کا بدلہ لیا انہوں نے خوشحالی پائی لیکن ذاتی انتقام لینے والے اتنے خوش قسمت نہیں ہوتے وہ اپنی آئندہ زندگی میں قابل رحم حالات سے دجار ہوتے ہیں اور ان کا انجام چڑھیلوں سا برا ہوتا ہے تو یہ تھا بیکن کے ایک اور ایسے امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا اگر ویڈیو اچھی لے گئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبکرائب کریں اللہ حافظ